السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت استاذ الاساتذہ مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی رحمت اللہ علیہ وی استاذ دار العلم جوبن اور مدیر علیہ الدعی بھی ہمیں داغ مفارقت دے گئے حضرت اپنے چھوٹے فرزن کو بلا کر یعنی سمامہ نور کو بلا کر اپنا یہ آخری کلام اور آخری آپ کے یہ اشعار تھے جو سنایا حضرت اور پھر رونے لگے وہ اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے اتنے معنوس سیاد سے ہو گئے اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے آشیاں جل گیا گلستان لٹ گیا ہم قفص سے نکل کر کدھر جائیں گے اتنے معنوس سیاد سے ہو گئے اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے اور کچھ دن یہ دستور میں خانا ہے اور کچھ دن یہ دستور میں خانا ہے تشنا کامی کے یہ دن گزر جائیں گے میرے ساقی کو نظریں اٹھانے تو دو میرے ساقی کو نظریں اٹھانے تو دو جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے اے نصیم سہر تجھ کو ان کی قسم اے نصیم سہر تجھ کو ان کی قسم ان سے جا کر نہ کہنا میرا حال غم اپنے مٹنے کا غم تو نہیں ہے مگر اپنے مٹنے کا غم تو نہیں ہے مگر در یہ ہے ان کے گیسو بکھر جائیں گے عشق غم لے کے آخر کدھر جائیں گے ہم عشق غم لے کے آخر کدھر جائیں گے ہم آسوں کی یہاں کوئی قیمت نہیں آپ ہی اپنا دامن بڑھا دیجئے آپ ہی اپنا دامن بڑھا دیجئے ورنہ موتی زمین پر بکھر جائیں گے کالے کالے وہ گیسو شکن در شکن کالے کالے وہ گیسو شکن در شکن و تبسم کا عالم چمن در چمن کھیچ لی ان کی تصویر دل نے میرے کھیچ لی ان کی تصویر دل نے میرے اب وہ دامن بچا کر کدھر جائیں گے اتنے معنوس سیاد سے ہو گئے اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے عزیز ناظرین اے کرام یہ چند اشعار حضرت استاز الاساتیزہ مولانا نور عالم خلیل امینی رحمت اللہ علی کے تھے جو اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو سنایا اور آپ رونے لگے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت استاز الاساتیزہ کی مغفرت فرمائے پسمان دگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور دار العلم دیوبن کو ادعی ماہ نامہ جو ایک پرچا نکلتا ہے اس کو بہترین بدل عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حضرت کے تمام حسنات کو شرف قبولیت سے نوازے اور آپ کے سیعات کو حسنات سے مبدل فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ نامہ مجھے روز موسیقی